جب سے چناؤں ہو چکے ہیں نتیجے آگئے اس کے بعد انہوں نے جاتے کے جنگڑنہ کا نام نہیں لیا ہے ووٹ لے لیا ہے جاتے کے جنگڑنہ اب جب اگلا چناؤں لوگ سبھاک آئے گا تو پھر لے کے آئیں گے جاتے کے جنگڑنہ جتنی کتابیں جتنی فلمیں جتنے گانے مہرو گاندھی فیملی نے اس دیش میں بین کیے ہیں لیکن چیمپین کون ہے فریڈم آف سپیچ کا کانگریس پارٹی ڈانلڈ ٹرم نے یہ بار یہ کہا ہے کہ سرکار بھی ہماری ہوگی سسٹم بھی ہمارا ہوگا اور ڈیپ سٹیٹ کو میں گٹر میں بہاؤں گا کملا ہیریس کو جتنی مہلاؤں نے ووٹ دیا ہے امریکہ میں اس سے زیادہ ووٹ مہلاؤں کا جو بائیڈن کو ملا تھا جو کملا ہیریس یہ شیہر یہ وہ وو با وی می تو پا جتنا بھی ہوتا ہے یہ سارے کے سارے جو ہے ان کا ایک بیلڈ ڈاؤن ہوا ہے جائیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیو نیوز اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چنل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دوانا بلکل مت بھولیے گا اور اگر ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل سپرین کومنٹ ڈسکریپشن باکس اور سکرین پر بھی فلیش کریں کہ آپ ہمیں سپورٹ ضرور کریں یہ چینل آپ کے ہی سپورٹ چلتا ہے اور آپ کے ہی سپورٹ چل سکتا ہے بہت بہت دھنیواز جائیں دوستو آپ سبی کا سواگت ہے سب سے پہلے ہم آج کا کاریکرم شروع کریں اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویشٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں یوٹیوب ہماری ریچ کو کمپریس کر رہا ہے پھر سے ہمارا جو کلک تھرو ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے لیکن ویوز نہیں آرہا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں ان تک ان کے ہوم پیج پہ ہمارے ویڈیوز بھیجے ہی نہیں جا رہے ہیں تو آپ سبی سے ریکویشٹ ہے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے کم پہ کم ایک لائک کا بٹن ضرور دبا دیں شاید اس سے اگر کچھ ریچ اگر بہتر ہو تو ہمیں بھی معلوم چل جائے گی اور آج کی بات چیز شروع کرتے ہیں سب سے پہلا کملا ہیریس نے اپنی ہار مان لی ہے اور انہوں نے ایک سپیچ بھی دی ہے اور ڈاللڈ ٹرپ نے تو خیر کل ہی وہ اپنی ویکٹری سپیچ دے دی تھی اس میں جو جو باتیں انہوں نے کہی تھی انہوں نے اپنے کیمپین میں جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور بھارت میں بھی کل میں بھی کافی ویسٹ ہو گیا شام کو انڈیا ٹی وی میں بھی کل جانا ہوا پھر وہاں سے مجھے ڈی ڈی نیوز پہ بھی جانا ہوا اور ڈی ڈی نیوز پہ دو ٹوک نام کا ایک کارکرام آتا ہے اشوک شریفاستو جی کرتے ہیں پرائم ٹائم ڈیویٹ اس کا میں حصہ تھا سیم اسی الیکشن کے ہی مددے پہ تھا پھر رات میں گیارہ بجے سے پھر دوبارہ انڈیا ٹی وی نے بلا لیا تھا کل کافی ٹائم میری انہی وشو پہ چرچہ ہوتی رہی تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں جو جانکاریاں ہیں یو سیلیکشن کی سب سے پہلی بات اگر آپ راہل گاندی کی سپیچ سنیں آپ ان کے بھاشن سنیں اور آپ کملاہ حیرس کا بھاشن سنیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سیم سپیچ رائٹر جو ہے وہ دونوں نے ہائر کر رکھتا ہے اور ایک ہی ویکتی جو ہے وہ ان کی بھی سپیچ لکھتا ہے اور وہی ویکتی ان کی بھی سپیچ لکھتا ہے وہی سیم باتیں ہیں کہ سمویدھان آپ دیکھ رہے ہیں نا مہاراشت میں چناؤں چل رہا ہے تو وہ سمویدھان کی وہ لال کتاب لگر کے گھوم رہے ہیں جس طرح سے لوگ سبھا چناؤں میں لے کے گھوم رہے تھے وہی کملاہ حیرس نے بھی آج اپنے بھاشنوں میں کہا ہے کہ میں ٹراسور آف پاور کے لیے میں تیار ہوں ستہ ہستانترن کے لیے اور پیسفل طریقے سے لیکن ہر کسی کو یاد رکھنا چاہیے کہ نہ میں سپریم ہوں نہ کوئی ویکتی ویشش سپریم ہے جو سپریم ہے وہ امریکہ کا سمویدھان ہے وہی سیم بھاشن جو رہاہل گاندی دیتے ہیں کہ سمویدھان سب سے اوپر ہے سمویدھان خطرے میں ہے اور پورے الیکشن کیمپین کے دوران اگر آپ دیکھیں گے تو کملا ہرس کا بھی الیکشن کیمپین سیم انہی مددوں پہ تھا جن پہ رہاہل گاندی کا تھا چونکہ الیکشن کیمپین سیم مددوں پہ تھا تو نتیجہ بھی آلموسٹ سیم ہی آیا ہے کہ وہ بھی چناؤہارے اور وہ بھی چناؤہاری ہیں تو ان کے جو کیمپین پلانرز ہیں رہاہل گاندی کے اور کملا ہرس کے جو ان کا کیمپین پلان کرتے ہیں جو ان کے سپیچز لکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کوئی ایک ہی سیم وقتی ہے وہ انڈیا میں ہے امریکہ میں ہے مجھے نہیں معلوم اس کو کم سے کم اتنی سمجھ آ جانی چاہیے جو چیز بھارت میں نہیں بک رہی وہ امریکہ میں بھی نہیں بکے گی آپ لوگوں کے ایکچویل مددوں پہ بات کیجئے لوگوں کے ایکچویل ایشوز کے اوپر بات کیجئے ہر چیز میں جس موڈی آ گیا تو سممیدھان بدل دے گا کملا ہرس کیا کہہ رہی تھی ٹرمپ آ گیا تو سممیدھان بدل دے گا یہ کیا بولتا ہے اسے موڈی ہٹلر ہے وہ کیا بولتی تھی کہ ٹرمپ ہٹلر ہے یہاں پہ کیا چل رہا تھا کہ یہ سممیدھان پہ وشواسی نہیں رکھتے یہ تو آ جائیں گے تو ون پارٹی سسٹم ہو جائے گا بھارت میں ان کے علاوہ کوئی دوسری پارٹی نہیں ہوگی کملا ہرس کیا بولتی تھی کہ اگر ٹرمپ راشپتی بن گیا تو امریکہ میں ون پارٹی رول ہو جائے گا اور ریپبلکن کے علاوہ اور ٹرمپ کے علاوہ نہ کوئی لیڈر ہوگا نہ کوئی پولٹیکل پارٹی ہوگی سیم آپ دیکھیں سیم پیٹرن پہ یہاں پہ لوگوں کو جاتیوں میں مارٹ رہے تھے کہ آپ کونسی جاتی سے ہیں آپ کو پتا ہے منترالہ میں کتنے آپ کی جاتی کے لوگ ادھیکاری ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا تھا وہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ آپ کے سکن کا کلر آپ ایتنی سٹی کیا ہے آپ کی آپ لٹینو ہیں آپ بلیک امریکن ہیں آپ نیٹیو امریکن ہیں ملکہ ان مدنوں پہ وہاں پہ سماج کو باٹنے کا پریاس کیا جا رہا تھا آپ پورو شیعہ محلہ ہے اس چیز پہ باٹنے کا پریاس کیا جا رہا تھا وہی سیم کام ہمارے یہاں بھی کیا گیا تھا ہمارے یہاں جاتی میں بھاشا کے کونس ادھار پہ نہیں باٹا راہول گاندی نے جاتی کا جنگڑنا تک چلے گئے تھے جب سے چناؤ ہو چکے ہیں نتیجے آ گئے اس کے بعد انہوں نے جاتی کا جنگڑنا کا نام نہیں لیا ہے ووٹ لے لیا ہے جاتی کا جنگڑنا اب جب اگلا چناؤ لوگ سبھاک آئے گا تو پھر لے کے آئیں گے جاتی کا جنگڑنا تو یہاں پہ جس طرح سے جاتیوں میں باٹا گیا وہاں کاملا ہیرس نے لوگوں کو ان کے سکن کلر اور ان کی اتنی سٹی کے اوپر باٹا سینٹ ہو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو ہو ہر جگہ کاملا ہیرس کو ہرا دیا ہے ملہب پچھلی بار سے بھی ڈیڑھ گنا بڑی جیت ڈانالڈ ٹرم کو ملی ہے ملہب اتنے سشکت راشپتی ان سے پہلے جوز جبلو بوش تھے جو کی وار ٹائم پریسیڈنٹ تھے یودھ کے سمیب راشپتی تھے اس لیے ان کو اتنا سمرتھن جنتہ کا ملا تھا اور ان کو بھی ہٹا دیجے آپ اس کیلکولیشن میں تو ڈانالڈ ٹرم سے پہلے اتنی بڑی جیت رونلڈ ریگن کو ملی تھی ایٹیز میں یونیٹڈ سٹیٹس کے الیکشن میں تو اتنی بڑی جیت کیوں ملی ہے اس کی اوپر بھی چرچہ ہونی چاہیے اور ہمارے دیش کے لیے بھی کیوں ایمپورٹنٹ ہے ہم آپ کے ساتھ وہ بھی آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے سبسکرائب نہیں کیا اب تک تو آپ سبسکرائب کرلے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے سبسے بڑی چیز ڈانالڈ ٹرمپ نے وہ مددے اٹھائے جن مددوں کو جو ڈیموکرائٹک پارٹی جو خود کو لبرل کہتی ہے خود کو سیکولر کہتی ہے کانسٹیوشنل کہتی ہے ان مددوں کو انہوں نے تچ بھی نہیں کیا انہوں نے کیا بتایا جنتہ کو انہوں نے جنتہ کو بولا کہ جنگر نیوٹرل ٹوائلٹ سبسے بڑی پریورٹی ہے دیش کی انہوں نے کہا کہ الگ بی ٹی کیو رائٹس سبسے بڑی پریورٹی ہے ڈریک ٹوین زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے بچوں کی ایجوکیشن سے فوج کے اندر یو ایس آرمی کے اندر ڈیفنس فورس کے اندر جو ہے کہ الگ بی ٹی کیو فیسٹیولز کرائے جائے اس طرح کی چیزوں کو جب انہوں نے پریورٹی دی اور کن کو پریورٹی نہیں دی ان مددوں کو جن سے امریکہ کی جنتہ ایکچولی ایفیکٹ ہو رہی تھی مہنگائی ریکارڈ مہنگائی اپنے پیک پہ مہنگائی پچھلے پچیس تیس سال میں سبسارہ مہنگائی امریکہ نے دیکھی اس کے اوپر بات نہیں کی اور آپ وائس پریسیڈنٹ ہے ایک ایڈمنسٹریشن کی اور آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی نیو وہ تو جو بائیڈن پریسیڈنٹ تھا اس کی گلتی تھی میرا تو کوئی لیندنے نہیں آپ اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے آپ وائس پریسیڈنٹ تھے آپ نمبر ٹو تھے اس گورنمنٹ میں جس گورنمنٹ کے انٹرم سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی پچھلے تیس سال میں تو آپ اس سے اپنا پلہ نہیں جھاڑ سکتے اس کے اوپر بات نہیں کی لوگوں کا بائی کارٹ کیا جیسے ہمارے ہاں کانگرس پارٹی کرتی کہ ہم اس چینل پر نہیں جائیں گے ہم اس چینل پر نہیں جائیں گے ہم ان سے بات نہیں کریں گے ہم ان سے بات نہیں کریں گے ہم ویب آف سنگھ سے بات نہیں کریں گے ہم فلانہ وقتی سے بات نہیں کریں گے ہم اشوک سر بستو کے چینل پر نہیں جائیں گے ہم ارنب کو سوابی سے بات نہیں کریں گے آپ نے ایک بہت بڑا جو سیکشن تھا سوسائٹی کا جو ان کو دیکھتا تھا آپ نے اس تک اپنی بات پہنچائی نہیں ڈاللڈ ٹرمپ نے on the other hand سب کو انٹریو دیئے وہ چاہے لیفٹ ونگ والے ہو چاہے رائٹ ونگ والے ہو چاہے وہ سنٹریسٹ ہو چاہے وہ پاڈکاسٹ کرنے والے ہو ایون پاڈکاسٹرز تک کے سٹوڈیو میں جا جا کر کے انہوں نے پاڈکاسٹ کیے لوگوں تک اپنی بات پہنچائی کملا ہیریس نے پک اینڈ چوز کیا ہمارے یہاں بھی تو یہی ہے نا جو فریڈم او ایکسپریشن فریڈم او سپیچ کی بات کرتے ہیں وہ صرف اپنے فریڈم او سپیچ اپنے جہادیوں کے فریڈم او سپیچ اپنے نقسلوادیوں کے فریڈم او سپیچ کی بات کرتے ہیں وہ عام جنتہ کے فریڈم او سپیچ کی بات نہیں کرتے ہیں وہ ویب آف سنگھ کے فریڈم او سپیچ کی بات نہیں کرتے ہیں وہ اشرب سرواستو کے فریڈم او سپیچ کی بات نہیں کریں گے وہ سورب شرما کے فریڈم او سپیچ کی بات نہیں کریں گے کیونکہ جب جنتا فریڈم آف سپیچ ایکسسائز کرنے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے مہاراش میں سرکار تھی ادھا اٹھا کرے گی آپ نے دیکھا وہاں فریڈم آف سپیچ میں کیا ہو رہا تھا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہے نارمل ہینڈلز ہیں ٹین ٹو فائیب جاب کرنے والا لگا اس نے کسی چیز میں کرٹیسائز کرتے ہیں ادھا اٹھا کرے کو اس کو اٹھا کر کے ہاتھ میں ہتھکڑی پہنا کر کے میڈیا کے سامنے پریٹ کر آیا گیا یہ فریڈم آف سپیچ ہے ممتہ بینرزی کو دیکھ لیجئے ان کے ہاں فریڈم آف سپیچ کسی نے ان کے ایک کارٹون بنا دیا یا ان کا کارٹون بنایا بھی نہیں ایک ڈاکٹر نے ان کا کارٹون شیئر کر دیا کسی اور نے بنایا تھا وہ بنا ہوا کارٹون انہوں نے کسی گروپ میں شیئر کر دیا اس کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا تو فریڈم آف سپیچ کا یہ حال ہے جتنی کتابیں جتنی فلمیں جتنے گانیں نہرو گاندی فیملی نے اس دیش میں بین کیے آپ جا کر کے لسٹ نکالیے پانچ سو سے ادھیک ہے ان کی سوشی بھاج پاک آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا لیکن چیمپین کون ہے فریڈم آف سپیچ کا کانگریس پارٹی انڈی ایلائنس کیونکہ نیریکٹیو بیلڈنگ ان کے ہاتھ میں ہے ان کو پتا ہے کہ نیریکٹیو بنایا کیسے جاتا ہے نیریکٹیو چلایا کیسے جاتا ہے کیونکہ انسٹیٹیوشنز کے اندر میڈیا کے اندر گلوبل پبلشنگ جو ہاؤسز ہیں ان کے اندر جو گلوبل تھنگ ٹینکس ہیں ان کے اندر انہوں نے اپنے لوگ گھسائے ہوئے ہیں ان کو بٹھایا ہوا ہے اسٹیبلش کیا ہوا ہے جوڈی شریف کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو انہوں نے ان کا پوائنٹ کیا ہوا ہے ایک آدمی اس کے اوپر وہ ان کے نیریکٹیو کو پش کرتا ہے میڈیا میں بیٹھ کے ایک تھنگ ٹائنگ میں بیٹھا ہوا جو ہے اس کے اوپر ریسرچ پیپر لگ دیتا ہے پھر اگر آپ کرٹیسائز کرو تو آپ کے اوپر کیس ہو جاتا ہے جس کی سنوائی ان کا ہی ہے پوائنٹ کی آوہ بندہ جوڈی شریف میں بیٹھ کے کرتا ہے تو یہ پورا نیکسس ہے یہی سیم کام کس نے کیا یہی سیم کام امریکہ میں دیموکرٹک پارٹی نے کیا سب کو پتا ہے امریکہ کے جتنے بڑے بڑے نیوز اینکرز ہیں انیلسٹ ہیں سینئر جنلسٹ ہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ کملا ہیریس پیور کمیونیسٹ ہے الٹرا پرو میکس کمیونیسٹ ہے وہ اور انہوں نے کئی بار دیموکرٹک پارٹی کی لیڈرشپ سے بولا بھی تھا کہ کملا ہیریس کو مد بناو کینڈیڈٹ یہ بہت زیادہ لیفٹسٹ ہے یہ بہت زیادہ کمیونیسٹ ہے یہ اس کو ہماری جنتا ایکسپٹ نہیں کرے گی لیکن براک اوبامہ نے ویٹو لگا دیا براک اوبامہ نے کہا نہیں کیونکہ بیسکلی جو وہاں کا جو دیموکرٹک پارٹی کا جو پورا سیٹ اپ ہے وہ براک اوبامہ کی جاگیر ہے اس نے اس کو ہسٹیج بنا رکھا ہے گلام بنا رکھا ہے اور مجھے کوئی سرپرائز نہیں ہوگا کہ آنے والا جو چناؤ ہے اگلا جو راشپتی چناؤ ہوگا اس میں براک اوبامہ اپنی پتنی کو کھڑا کر دیں کیونکہ وہ انسان جو ہے اس کو سکتہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینی جو بائیڈن کو انہوں نے جانبوس کے راشپتی بنایا تھا ان کو پتا تھا کہ منٹلی ڈسٹر آدمی ہے بیمار آدمی ہے لیکن پھر بھی جو بائیڈن کو بنایا تاکہ خود اس پورے امریکن سسٹم کو چلانا آسان ہو جائے آپ دیکھ لیجئے جب سے جو بائیڈن کی سرکار آئی تھی بھارت میں سولہ سے لے کر کے بیس تک جب تک ٹرمپ کی سرکار تھی بھارت میں نہ کسان آندولن ہو رہا تھا نہ بھارت میں شاہین باغ آندولن ہو رہا کوئی جیسے ہی کملہ ہیڈس کی سرکار آئی اور ڈاللڈ ٹرمپ کے جاتے جاتے یہ چیزیں ہونی شروع ہو گئی تھی ان کے لازٹ یئر میں چیزیں شروع ہو گئے کیونکہ ان کو بھنک لگ دی تھی کہ اب ہم آنے والے ہیں تو انہوں نے اپنی حرکتیں شروع کر دی تھی بائی دوئے پروٹسٹ انڈیا میں ڈاللڈ ٹرمپ کے لاسٹ یئر آف پریسیڈنسی میں شروع ہوئے ہیں پہلے تین سال ڈاللڈ ٹرمپ کی پریسیڈنسی میں نہیں ہوئے اور میں پہلے سال بھر بھی نہیں کہوں گا پہلے چھے مہینے یہ کیوں شروع ہوئے تھے اور اس کے بعد دیکھیں وہ ختم ہوا پھر کسانہ اندولر پھر دلی دنگے پھرارا دنگے نپر شرما کے دنگے مطلب چار سال صرف انڈیا میں یہی سب دنگے اور ہرٹالے اور پروٹسٹ چلتے رہے اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد آپ کے چاروں طرف ایک ایک کر کے ریجیم چنچ ہونے شروع ہو گئی یہ سب کون کر آرہا تھا یہ سب کرانے والا وہی براک اوباما اور اس کا جو نیو کونز کا گروپ ہے اس کا جو ایک پوری جو وار انڈسٹری ہے وہ لگی ہوئی تھی یہ سب کچھ کرانے میں پھر ہم واپس اپنے مدے پہ آتے ہیں تو یہ جو کٹ آف ہوئی نا کملا ہیریس جنتہ سے جنتہ کے مدوں سے یہ کٹ آف نہیں ہوئے ایکچولی یہ اتنے ایلیٹ لوگ ہیں پیسے والے لوگ ہیں بلینیرس ہیں یہ ساری ساری یہ اوباما اور یہ کملا ہیریس اتنے بھی ڈیموکرائٹس ہیں بڑے بڑے ڈالر ٹرم بھی بلینیر ہے لیکن ڈالر ٹرم نے پیسہ اپنے بزنس سے کمائیا ہے اس نے انہریٹ کیا اپنے فادر سے اور پھر اس نے کمائیا وہ بزنسمن تھا انہوں نے پیسہ کیسے کمائیا ہے یہ بلینیر کیسے بنے انہوں نے کون سے ٹین ٹو فائیو کی جاب کری ہے سرکاری نوکری کری ہے اٹار نہیں رہے اور سرکاری اپوائنمنٹس جیلی ہیں وہی تو ہے نا اس میں اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ آپ بلینیر بن جاؤ آپ دو دو تین تین لاکھ ڈالر کے نیکلیسز اور ایک ایک لاکھ ڈالر کے ہینڈ بیکس لے کر گھومنے شروع ہو جاؤ اتنا پیسہ توڑی ہی ملتا ہے وہاں پہ بھی پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ اسی انڈسٹری سے آتا ہے جو ملیٹری انڈسٹریل کامپلیکس کی انڈسٹری ہے جو یوکرین میں ہتھیار بیج رہی ہے یہ پیسے وہی وال سٹریٹ والے بڑے 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 بیگ بزنسز اور بگ کارپلیٹس دیتے ہیں جن کے خلاف ایکشن لینے کی یہ باتیں کرتے ہیں اچھا آپ کو میں چیز بتا دوں یہ بگ بزنس کو ٹیکس کرنے کا جو سسٹم ہے نا یہ ایک بہت بڑا سکیم ہے یہ دیموکرائٹک پارٹی یہ جو سوکول لبرل پارٹیاں ہوتی ہیں یہ رہول گانے سے لوگ جو اڈانی امبانی اڈانی امبانی کرتے رہتے ہیں یہ بگ بزنسز کو ٹارگٹ اس لئے کرتے ہیں بکاوز ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے تو ہم کو گراؤنڈ پر عام انسان سمپیتھائٹک ہو کے جو دو وقت کی روٹی بھی نہیں کما پا رہا وہ ہم کو ووٹ دے دے گا اور ہوتا ہے یہ چیزیں کام کرتی بھی ہیں پاسٹ میں کام کرتی نہیں اب نہیں کر رہی یہ پتا کتنا بڑا سکیم ہے پہلی بات تو آپ مجھے بتا یہ ڈیموکرائٹک پارٹی کے اپنے پورے اتحاس میں یا کانگرس پارٹی نے اپنے پورے اتحاس میں کبھی بھی کسی بھی بگ بزنس کو ٹیکس کیا ہو یا ان کے خلاف کبھی کوئی ایکشن لیا ہو یا کوئی ریگولیٹری ایکشن لیا ہو آپ کو ایک بھی قصہ نہیں ملے گا جس اڈانی امبانی کا نام لیتے ہیں آج رہول گاندی منموہن سنگھ جب پردھان منتری تھے تو اپنا بجٹ بنانے سے پہلے اسی اڈانی امبانی کو بلا کر کے ویت منترالہ میں بیٹھ کر کے ان سے ڈسکیشن لے کرتے تھے ان سے صلاح لیتے تھے کہ بھائی آپ کے انٹریسٹ کس آپ سے بتاؤ آپ بھی اپنے کچھ فیڈ بیک دو کیونکہ آپ اتنے سنگیشن دیتے تھے کہ ہمارے حساب سے ایسا ہونا چاہیے آپ کو یہ ٹیکس کم کرنا چاہیے ریپوریٹ بڑھانے کے لیے ایسا کرنا چاہیے وہ آپ سنگیشن دیتے تھے ارث ویفستہ کے لیے اور بجٹ ان کے حساب سے بنتا تھا اس سرکار میں وہ چیز نہیں ہوتی اس سرکار میں کبھی بھی اڈانی کو امبانی کو بلا کر نہیں پسا جاتا کہ بھائی آپ سالہ دیجئے کہ ہم بجٹ میں کتنا ٹیکس لگائیں کیا نہ لگائیں کیا پولیسی منائیں آپ نے پولیسی سجیشن دیجئے کبھی نہیں ہوا ایسا گیارہ سال میں نہیں ہوا لیکن ایڈانی امبانی کے ساتھ چپکا کس کو دیا گیا نریند موڈی کو ڈانلڈ ٹرمپ نے سب سے زیادہ جو ایکشن لیا وہ بگ بزنسز سے خلاف لیا وہ بگ بزنسز ایک دم دور کہ جو وال سٹریٹ والے جو بگ بزنسز ہیں ان کا دھنڈا پانی ہی الگ ہے ڈانلڈ ٹرمپ کا اپنا الگ ہے وہ ریال اسٹیٹ کا کام کرتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں بھارت کی اگر اس میں کہا جائے یا یو پی کی سنگیہ میں کہا جائے تو وہ موٹا کام کرنے والا انسان ہے کہ گٹی خریدی بالو خریدہ زمین لی آدھی پیمنٹ کری بیلڈنگ منائی بیلڈنگ بناتے گئے بیشتے گئے پیسہ آتا گیا وہ موٹا کام کرتا ہے وہ موٹا بزنس میں نے وہ یہ سوفٹوئر انڈسٹری آپ کی یہ ٹیک انڈسٹری آپ کی منفیکچرنگ انڈسٹری وہ ان چیزوں میں ہے ہی نہیں کبھی سے نہیں تھا اس نے بیچ میں کہا تو بزنس کیے بھی کسینوں سینوں کھولے اس نے ائرلائن چلائی وہ سب بند ہو گئے اس کے بند ہو گیا اس کا کام ہمیشہ سے ریال سٹیٹ کا تھا ریال سٹیٹ کا ہی ہے تو اس نے کبھی بھی ان بیگ بزنس جو ہاؤسز ہیں جو ہنڈرڈز آف بیلین آف ڈالرز کے جو کارپوریشنز ہیں اس نے کبھی بھی ان کے ساتھ کبھی اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں رہا ہے ایلان مسک پہلا ویکتی ہے جو اس کے ساتھ دکھا ہے بیگ بزنس کا ایلان مسک کے پہلے کوئی دکھا ہو تو کوئی بتا دے یا کوئی فوٹوگرائف دے دے کبھی کوئی نہیں وہ اس لابی کا حصہ ہی نہیں ان بیگ بزنس سے سب سے بڑے پارٹنر کون ہیں ان بیگ بزنس سے سب سے بڑے پارٹنر ہیں ڈیموکرائٹک پارٹی والے اور اسی لئے وہ جو امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ ہے جس کو ڈالل ٹرم بار بار بول رہا ہے کہ اگر اس بار میں آؤں گا تو میں اس ڈیپ سٹیٹ کو ختم کر دوں گا وہ ڈیپ سٹیٹ کون ہے وہ ڈیپ سٹیٹ یہی جو سی آئیے میں بیٹھے ہوئے جو ٹیکنوکرائٹس ہیں اور جو بیوروکرائٹس ہیں وہ ہیں اس ڈیپ سٹیٹ میں وہی بگ بزنس ہاؤسز ہیں اس ڈیپ سٹیٹ میں وہی وہاں پہ جو میڈیا کے مافیا ہے جو امریکن ہالی ووڈ کا جو مافیا ہے وہ ہے یہ سارے مل کر کے اس پورے سسٹم کو چلاتے ہیں جیسے کشمیر فائلز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک ڈائلوگ ہے وہ کہتی ہے کہ سرکار کسی کی بھی ہو جینیو کی پروفیسر کا رول پلے کیا اس نے اس نے کہا کہ سرکار کسی کی بھی ہو لیکن سسٹم تو ہمارا ہے تو ڈانلڈ ٹرم نے اس بار یہ کہا ہے کہ سرکار بھی ہماری ہوگی سسٹم بھی ہمارا ہوگا اور ڈیپ سٹیٹ کو میں گٹر میں بہاؤں گا اب دیکھتے ہیں ڈانلڈ ٹرم کتنا کر پاتے ہیں کیونکہ وہ ڈیپ سٹیٹ جون آف کنیڈی کیا کرنا چاہ رہے تھے وہ اسی ڈیپ سٹیٹ کو الگ کرنا چاہ رہے تھے سٹیٹ افئرز سے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس ہے اس کا انفلوینس اور یہ جو ہولی وڈ اور یہ جو میڈیا انڈسٹری ہے ان کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ ہماری پولیسی میکنگ پر ہاوی نہ ہو ہماری سٹیٹ کے اوپر ہاوی نہ ہو کہ یہ بہت زیادہ انفلوینس کرنا ہے یہ پولیسیز بنوا رہے ہیں اپنے حساب سے تو کیا ہوا جون آف کنیڈی کو گولی لگی اور کس نے ماری آس تک نہیں پتا دنیا کی سب سے اچھی پولیس سب سے بڑا انٹیلیجنس نیٹورکس دنیا میں سب سادہ سیٹیلائٹ ان کے پاس ملکہ ایسا کچھ بھی نہیں جو ان کے پاس دنیا میں کسی سے کم ہو ہر کچھ دنیا میں سب سے زیادہ ہے ان کے پاس لیکن نہیں پتا کر پائے تو ڈالر ٹرم کے لئے ایک بہت بہتا چیلنج ہوگا کہ چار سال وہ سروائیو کیسے کریں گے اس ڈیپ سٹیٹ کے سامنے کیونکہ وہ ڈیپ سٹیٹ اپنی اگزسٹنس کی لڑائی لڑنے والا ہے تو اپنی اگزسٹنس کی لڑائی اگر میں نہیں یا تم نہیں تو پھر جہاں پہ کئی سو ارب ڈالر سال کے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہو تو ایک یا دس ڈالر ٹرم کو بھی راستے سے ہٹانے میں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس میں جو سٹیکھولڈر ہیں وہ سرکار کے اندر بھی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سرکار کے باہر بھی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں دنیا میں بڑے بڑے انفلوینشل لوگ ہیں اور یہی کارن تھا کہ ڈالر ٹرم کے الیکشن کے دوران ان کے اوپر دو دو بار اساسینیشن ایٹمٹ ہوا ایک بار تو کان پہ گوری لگی جس کے پر ہم نے ویڈیو کیا تھا آپ نے دیکھا تھا اور اس سے پہلے بھی ان کے اوپر اساسینیشن ایٹمٹ ایک بار ہو چکا تھا دو دو اساسینیشن ایٹمٹ ہوئے تو وہاں کی جنتہ نے یہ دیکھا کہ یار illegal immigrants immigration کے خلاف امریکہ میں کوئی نہیں ہے بائی دوے لوگوں کو آپ وہ پتا ہے 52% لیٹنز جن کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ illegal immigration کہاں سے ہو رہا ہے لیٹن امریکہ سے ہو رہا ہے لیٹن امریکہ سے جو آنے والے جو لوگ ہیں جو امریکہ کے اندر رہتے ہیں ان میں سے 52% پروشوں نے لیٹن امریکنز نے ڈاللڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے 52% لیٹن امریکنز نے ڈاللڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے کیوں کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا یار ہم تو legally آئے ہوئے لوگ ہیں ہم تو legally آئے ہوئے ہیں جو Indians وہاں جا کر کے رہتے ہیں یو ایس میں ان کی complaint کیا ہے یار ہم تو legally آئے ہوئے ہیں ہاں پہ ہم تو lottery سسٹم میں فسے ہوئے ہیں ہم تو 5-5 سال 6 سال ویٹ کرتے ہیں اپنا نمبر آنے کا اور یہ لوگ bag اٹھاتے ہیں جھولا اٹھاتے ہیں border کے اندر آتے ہیں آ کر کے ہمارے آدھار کارٹ آرشن کارٹ بن جاتا ہے ان کا بھی بن جاتا ہے اور یہ رہنے لگتے ہیں اور پھر ہمارے businesses پہ حملے کرتے ہیں ہم کو ہمارے لوٹ اور ڈکیتیاں کرتے ہیں جو Americans NRI جو US میں رہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں اور comment section میں بتائیں کہ اگر میں گلت کہہ رہا ہوں تو کیونکہ وہ basically زیادہ criminals ہیں ان کے پاس نہ paper work ہے نہ کچھ ہے وہ کیا کریں گے نہ وہ گھر کھری سکتے نہ کچھ کر سکتے تو ان کو رہنے کے لیے کھانے کے لیے کچھ کرنا ہے تو کیا کریں گے crime کریں گے crime گیا کریں گے کسی کی شاپ میں گھج گئے وہاں چوری کر لی وہاں ڈکیتی کر لی وہاں پہ پیسہ لوٹ لے گئے وہاں پہ تو اس سے وہاں پہ جو local businesses ہیں جو کی ہر community کی لوگ کرتے ہیں Latin Americans بھی کرتے ہیں Indians بھی کرتے ہیں Whites بھی کرتے ہیں Blacks بھی کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے ایک تیہائی one third vote جو black community کا تھا وہ Donald Trump کو ملا ہے one third vote black community کا Donald Trump کو ملا ہے کیوں ملا ہے کیونکہ یہ وہ problem مہنگائی وہ problem ہے جو سب کے اوپر اثر ڈالتی ہے crime ایک ایسا فینومنہ ہے جو سب کے اوپر اثر ڈالتا ہے کوئی criminal لاکر یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی اگر میں لیٹینو ہوں اور یہ دکان لیٹینو کی تو نہیں نہیں اس کے اوپر تو میں اس کے ہاتھ تھوڑی میں لوٹوں گا ایسا تھوڑی ہوتا ہے کوئی criminal ہے وہ گھس جاتا ہے دکان میں دیکھتا ارے یہ تو black american کی دکان ہے یہ تو بجانا ستایا ہوا آدمی ہے اشویت ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں نہیں ارے یار یہ تو brown آدمی ہے یہ تو انڈین ہے یہ تو اپنا گجو بھائی ہے اس کو کیسے میں لوٹ سکتا ہوں وہ اپنا crime ان کو crime کرنے سے مطلب ہے ان کو اپنے پیسے سے مطلب ہے وہ اپنا پیسہ لے کے جائیں گے آپ کسی بھی ethnicity سے ہو آپ کسی بھی race آپ کا gender آپ he she her me وہ یہ nation paints تو اس کا کوئی end ہی نہیں ہو رہا نا عام americans کے issues یہ نہیں ہیں عام americans کے issues جو ہے وہ بہت الگ ہیں وہ issues ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی اور ٹرمپ نے throughout اپنے election میں وہ بار بار ایک ہی بات بولتا رہا illegal immigration مہنگائی بھروزگاری loan job losses economical collapse ہمارے ہاں لوگوں کو پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہمارے ہاں توفان آ رہے ہیں tornado آ رہے ہیں سرکار ان کو پیسہ نہیں دے رہی سرکار پیسہ کس کو دے رہی ہے وہ جوکر جلنسکی کو پیسہ دے رہی ہے کتنا 300 billion dollar 400 billion dollar ایک billion dollar اپنے کولوریڈو میں اور نورس کرولائینا میں دینے کے لیے نہیں ہے ان کے پاس لیکن وہاں جا کر کے دے رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں جن سے جو عام امریکن تھا کملہ حیرس کو جتنی محلاؤں نے ووٹ دیا ہے امریکہ میں اس سے زیادہ ووٹ محلاؤں کا جو بائیڈن کو ملا تھا جو کہ ایک پورش امیدوار تھے اگر ان کے pronounce he اور his ہیں تو مجھے نہیں پتا شیہر ہو تو بات لیکن اب سوچ لیجئے کہ ملعب ایک محلہ کانڈیٹ کو جو پہلی فیمل پریسیڈنٹ بن سکتی تھی اس کو کم محلاؤں نے ووٹ دیا اس سے پہلے جو وائیڈن کو زیادہ محلاؤں نے ووٹ دیا تھا یہ کچھ کارن ہیں یہ کچھ فیکٹر سے جو ہمارے یہاں بھی لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتے ہمارے یہاں بھی اپوزیشن اور میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ ڈیموکریٹس بھی اسی طرح سے کیمپین کیا کرے اور یہاں راحل گانڈی بھی اسی طرح سے کیمپین کیا کرے نہ وہ وہاں جیتیں گے نہ یہ یہاں جیتیں گے اور یہ دنیا کے لیے اور دنیا کی شانتی کے لیے ہمارے دھرم کے لیے دیش کے لیے سب کے لیے بہت اچھا اس سے بہتر اور کچھ ہو نہیں سکتا دنیا بھر کے دیشوں نے یا ان دیشوں کے راشتہ دھیکشوں نے یا وہاں پہ ویبکش کی جو نیتہ ہیں انہوں نے سب نے ڈانلڈ ٹرم کو بڑھائی دیئے راشپتی بننے پہ ہمارے ہاں بھی راحل جی نے بڑھائی دیئے اور راحل گانڈی کی جو بڑھائی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسی بڑھائی کسی نے نہیں دی لہا آپ کو یہ کریٹ دینا پڑے گا کہ جو کام راحل جی کرتے ہیں پھر وہ راحل جی ہی کرتے ہیں پھر وہ کوئی نہیں کر پاتا ہے راحل گانڈی نے ایک ہی ٹویٹ میں ڈانلڈ ٹرم کو بھی بڑھائی دی اور اسی ٹویٹ میں کاملا ہیریس کو بھی بڑھائی دی یہ کام دنیا میں ابھی تک کسی دوسری لیتہ نے نہیں کیا ہے جس نے کاملا جی کو بھی کچھ سندیش دینا چاہے تو انہوں نے کاملا ہیریس کے لیے الگ سے ٹویٹ لکھا ہے راحل جی نے پہلی لائن میں ٹرم کو بڑھائی دی اور دوسری لائن میں کاملا آئے رہے اس کو یہ بے وکوفی بھی اب راحل گانڈی کے لاوہ کیسی سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے لیکن بڑھیا ہے کل میں نے دولہ سنگھ پروگرام میں کہا بھی تھا دونوں بھائی فرس کلاس دونوں کا آئیکیو لیول سیم ہے جو وہاں ہارے ہیں اور جو ہمارے یہاں ہارے ہیں دونوں کا آئیکیو لیول سیم ہے دونوں بھائی ایک بڑھیا بزنس کلاس ٹکٹ کرائیں بینکک جائیں بیچ پہ لیٹیں مساج کرائیں یہ تو نانی گھر چلے جائیں اٹلی چلے جائیں ٹھیک ہے جا کر کے ایک دوسرے کو سانٹونا دیں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھیا جوائنٹ وائنٹ پھوکے مست رہیں کوئی دکت نہیں ہے اور جانے سے پہلے جو امریکہ کا جو یہ جو سو کالڈ لیبرل کلاس ہے جو لیبرل کمیونٹی ہے جو کملہ ہے جسی ہے شیہر یہ وہ وہ وہاں می ٹو پا جتنا بھی ہوتا ہے یہ سارے کے سارے جو ہے ان کا ایک میلڈ ڈاؤن ہوا ہے ٹھیک ہے وہ ہم آپ کو آپ کے لئے چھوڑ کے جھا رہے اس کو پورا دیکھئے گا آنند لیجئے مطلب اصلی جو کہتے ہیں آنند پرمانند وہ پرمانند آپ کو انبوتی ہوگی اور پلیز لائک جارا جارا کیجئے میں آپ کو ہم آپ کو سکرین شاٹ بھی شیئر کر دیتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو سی ٹی آر جو ہے ہمارا وہ جن ویڈیوز پہ سب سے زیادہ ہے ان کی ریچ سب سے کم ہے یعنی کی یوٹیوب ہمارے ویڈیوز ہمارے سارے سبسکرائبر تک بھیج نہیں رہا بہت سارے لوگ یہ بھی میسیز کر رہیں گے سب سے نوٹیفیکیشن ہی نہیں آرہا تو پلیز آپ چیک کریں اس کو اور زیادہ زیادہ لائک کریں اور اپنے اپنے گروپس میں فیملی میں کمیلیٹیز میں اس کو شیئر ضرور کریں اور آپ سے بھی جڑے بہت بہت دنیواد دیکھتے رہیے ڈیو نیوز نو 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 آہ what the fuck آہ we are fucking over you fucking dumbass I hope that you choke on a piece of concrete and literally go to hell I will see you in fucking hell you fucking asshole why 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 how did we get here how did we get here what in the hours of wonderland nightmares is going on right now all i can say is how fucking dare you if you voted for that man if you voted or anybody other than kamala and you vote and you vote in one of the states that it was you know close or if you didn't vote fuck you how the fuck is this still happening all i've ever known politically is hatred i'm done i'm done i'm done i'm done with you i'm done with you and your mother and your sister i'm just done with all of this Here is a I'm sorry I told my friend's story I told you I don't understand how scared I'm just mad I am If this guy does end up winning again All of the people who voted for him Will be like happy And they'll just be celebrating And everyone else Everyone who feels threatened by him Is fucking scared We're scared for our lives We're scared for our friends آئے پیار ذو رسول یا آئے پیاروں میں میں زیادی کو ملتا ہے میرے پیاروں میںی منتا ہے تمامی چیز میں خوبصورت ہے ہمارا محتمی ہے مجھے تا رہا ہے مجھے تا رہا ہے LOUسیiekوانی سے ٹھیک ہوتا ہے تم جنوبی سوئے تم سوئےی جلمتی رہا رہا بیشتی ہے حاسوبہ ہماروں کا امر کھانا ہے سوئے تم جنبا ہے تم جنبا جنبا تم جنبی